افسوسنا خبر یہ ہے کہ بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا ہے بلوچستان میں آج ایک کے بعد دوسرا اٹیک ہوا بلوچستان کی بلوچستان سے بڑی خبر اس وقت آپ تک پوٹ آ دیں الیکشن سے صرف چند گھنٹے پہلے بلوچستان میں دو جگوں پر بہت بڑے دھماکے ہوں چناب پہلے بلاسٹ ہوا ہے سیاسی پارٹی آفیس کو نشانہ بنایا گیا بلوچستان جو کہ پاکستان کا صوبہ ہے وہاں پر بیک تو بیک دھماکے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو وہاں پہ آئیدین اٹیک ہو رہے ہیں اور ایک بڑی خبر آپ جان لیں جو پاکستان پہ چناب کے ٹھیک پہلے آتنکی حملہ ہوا ہے پانوے حملے ہوئے ہیں پچھلے نو دنوں میں صرف بلوچستان میں پاکستان میں یہ بولا جو آ رہا ہے کہ جو بلوچستان میں دھماکے ہوئے ہیں اس کے پیچھے روک کے سازش ہے الیکشن سے ایک دن پہلے یہ دہشتگردی کی ایک لہد دوڑ پڑی ہے پورے بلوچستان کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ بارت کی سازش ہے اور ہمارے مولک بارت کی سازش ہے دو افسوسناک واقعے دہشتگردی کے ہوئے جسے کلیرلی یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے مولک میں امن و امان ہڑاپ کرنے مونی کا ہاتھ ہے زیادہ جن کو کلیم کیا ہے بلوچ آرم ارمیزیشنز کا ایک الائنس ہے جیسے بلوچ رازی آجائی سنگر بلوچ رازی آجائی سنگر اس نے کلیم کیا کہ ہم نے بانوے ہملے کیا پیچھے نو دنوں میں اور ہماری آرمی کو ہمارے لوگوں کو آپ اسے منتشار کرنے کا ایک پلاننگ ہے ان کے جو الیکشن ہے وہ جو ہے نا بلکل سمپل امن کے ساتھ نہ ہو جائے اس لئے یہ غیر ملک کی جو قوتیں ہیں وہ یہ کام کرتی رہتی ہیں ہم یہی کہیں کہ یہ بارت کی سازش ہے اور ہمارے ملک میں امن و امان حراب کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے زیادہ تو اور ہماری آرمی کو ہمارے لوگوں کو آپ اسے منتشار کرنے کا ایک پلاننگ ہے ان کے جو الیکشن ہے وہ جو ہے نا بلکل سمپل امن کے ساتھ نہ ہو جائے اس لئے یہ غیر ملک کی جو قوتیں ہیں وہ یہ کام کرتی رہتی ہیں غیر ملک کی قوتوں کو کیا ملے گا ہماری الیکشنز کو ڈسٹرپ کر کے بس ان کے اپنے پنے جنڈے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے یہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بارت کے مقابلے میں کھڑا ہو دبائی عرب یورپ کے مقابلے میں کھڑا ہو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ابھی تو نہیں دے رہے ہیں انشاءاللہ جب لیکشن ہوگا کوئی سٹیبل گورنمنٹ بن جے گی ہماری کمزوری سے بھی ڈر رہے ہیں ابھی وہ کمزور دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے ہاں تو انشاءاللہ جب سٹیبل گورنمنٹ بنے گی تو آپ دیکھیں گے ملک ترقی بھی کرے گا اور ایک ٹائم سا بارت کا جو پیسہ تھا وہ ان کی ایکانومی ہم سے نیچے تھی اب ہماری نیچے ہے پکڑی نہیں جا رہی ان کی کرنس کیونکہ یہ ساری ٹائرریسٹ یہ سارا معاملات پودیر ساری آرہا ہے نا ٹھیک ہے جب انشاءاللہ یہ سارا جنیٹ نیشنز مانتا کیوں نہیں ہے اس ویس کو جنیٹ نیشنز کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کو اتنی پڑھوا نہیں ہے ان چھوٹے ملکوں کی وہ امیر لوگوں کی زیادہ سنتے ہیں ٹھیک ہے بارت کی ہوگی یورپ کی ہوگی ان کے اپنے جنڈے ہیں ٹھیک ہے یہ جو حملے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستانی آرمی نہیں چاہتی کہ کوئی بھی آدمی ان کے بلوچستان سے کوئی بھی ایسا آدمی الیکٹ ہو جائے جو چھیک چھیک کے بولے کہ بلوچستان میں یہ اٹروسٹیز ہو رہی ہیں پاکستانی آرمی پہلے ہی بتا چکی تھی کہ کوئی بھی آدمی ایسا ہم نہیں وہ ہونے دیں گے الیکٹ ہونے دیں گے جو کی بلوچستان کی آواز پارلیمنٹ تک اٹھا کے لائے یہ وہی لوگ ہیں جو چھیک چھیک کے ایک الیکشن کیمپین کر رہے تھے کہ ہم بلوچستان کی آزادی کے لڑتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لئے لڑ رہے ہیں وہاں جا کے چکھیں گے ہماری بہن کے ساتھ بہت غلط ہوا مہرنگ بلوچ کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے اور ان پر حاملہ پاکستانی آرمی یا اس کے خاص لوگوں نے کروایا یہ بات بھی کلیر ہے اچھا میں آج پہ بھی بات کروں گا کہ کل کراچی بھی بھی ایک حاملہ ہوا تھا الیکشن کیمپین چل رہا تھا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ جمشورو ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا جمشورو ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا فیضل ندیم جو کہ لشکر تیبہ وہاں کا انچارج ہے اس نے مالک بولا تھا یہ بھی ہوتا ہے پاکستان کی ایجنسی سوتی رہتی لشکر تیبہ بتاتا ہے کہ یہاں حاملہ ہوا ہے جمشورو ڈسٹرکٹ میں اس کو سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے ایکسپٹ کیا کہ یہ حاملہ ہامنے کر رہا ہے بہت بڑی چیز یہ چیز کہ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی اب تک سوئی ہوئی تھی اب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی آرمی بھی سامنے آئی ہے اس کے بھی حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں الیکشن کا محول ہے ابھی الیکشن کے دن ہے اور پاکستان کے ایریا جو بلوچستان ہے صبح وہاں پہ ایک دن میں دو اٹیک ہوئے ہیں ایک کوئٹا کے پاس اور دوسرا ڈیرہ سیف اللہ کیا کہنا چاہیں گے تقریباً اٹھائی سنتی سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی ہیں بھجی یہ میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سنا ہے واقعہ بڑا نافشگوار واقعہ ہوا ہے اور بہت افسوس ہوا ہے کہ اپنا الیکشن سر پہ ہیں اور پھر ان الیکشن کو خراب کرنے کے لیے تاکہ پہلے خود ہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیئے ہیں آج جب الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ جو ہے اس کو ڈسروربنس کر رہے ہیں تاکہ سب سب ڈپارٹمنٹس ہمارے جو ہے بیزی ہو اور افرہ تفریح ہو کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے بھر آس اور پہ ایک سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے بلوچستان سے ویسے ہم فلسطین کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کرتے ہیں لیکن بلوچستان اپنے گھر کا حصہ ہے وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ورک نہیں کر رہے ہیں بس بیٹا اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ڈڈیل پہ جائیں تو بہت لمبی باتیں ہیں رائٹس کیوں نہیں دے رہے آخر کونسی ایسی نرازگی ہے جو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہے ہیں بیٹا اس میں آر لیڈی ورک تو پہلے بھی ہوا تھا پچھلی کونٹوں میں بھی ہوا تھا اب بھی کچھ ہوا ہے لیکن یہ کہ ابھی جو ہے کہ میرا خیال وہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو صحیح ان کا رائٹ نہیں دے رہے ہیں اور اگر پراپر رائٹ ان کا جو ان کو دے تو یہ چیزیں واقعی نہیں ہو اور پھر ہم یہ بات کر دیتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں کوئی رائٹ کی بات کرتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں وہ انڈیا کے کہنے پر آمین نہیں یہ تو غلط بات ہے بلکہ ہمیں اس چیز کو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی کوئی اس طریقے سے ملکہ انڈیا کے کہنے پر وہ بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کہنے پر وہ اپنے رائٹ مانگ رہے ہیں ملکہ وہ بچے ہیں کہ وہ انڈیا کے کہنے پر وہ سارا کا نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہ ایک لحاظ سے یہ جو خبر آتی ہے کہ انڈیا کے لحاظ سے اس میں یہ کہ آپ کو بتا کہ باہر کی زنسیز وہاں لڑی ہیں تو وہ ایسے موقعوں پر مزید اپنے بندوں کو لوکل بندوں کو ملا کے وہ ایسا کام کرتی ہیں جو ان سے افیرز ہیں انہیں بہتر نہیں کیا فارن ریلیشن ریلیشن نہیں بہتر کیا اور دوسرا جو ہے پارٹی کو گریپ نہیں تھی یا کیا تھا یا کسی کے کہنے پہ یا صحیح طرح جو ہے نا جیسے کہ زیادہ چانسیز یہی ہے جو بتایا جا رہا دکھایا جا رہا ہے کہ نوازلی صاحب پرائم نیسٹر بنتے ہیں یا نون لیگ کا کوئی پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو نیبر کے ساتھ ریلیشن افغانیستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ہاتھ سور پر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں گے وہ ضرور بلکل ہونے چاہیے اور ان کو کرنے چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں کریں کہ یہ تینوں بلکل بسائیڈ ہیں لمبی لمبی سرہتے ہیں ان کے ساتھ پچیس سو کلومیٹر ریدہ رہے ہیں بارہ سو کلومیٹر ریدہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کتنا علاقہ ہے تو اگر اس کو انڈیا کا ہے تو ان کو ساتھ لے کے کیری آن کرنا پڑے زخمیوں کی تعداد لگ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تعداد جو بڑھتی چلی جائے گی اب یہ ایک الارمنگ سیٹویشن اس لیے ہے کہ بلوٹستان کے حوالے سے پہلی خبر آئی تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے بند کر دیا جائے گا الیکشن والے دن نہیں ہوگا لیکن اب خبر یہ آئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں الیکشن کسی بھی جگہ پر پورے ملک میں بن نہیں ہوگا تو یہ تو ہمیں کل پتہ چلے گا کیونکہ یہ جو دھواکے ہوئے اس کے بعد کیا الیکشن کسی نے کہا تھا کہ بڑا خونی الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر یہ بہت خونی الیکشن ہوگا تو دیکھئے خونی تو الیکشن یہ سٹارٹ ہو گیا دو دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش ہیں جیکٹے پین کے آئے تھے جو پھٹے یہاں آکے اور وہ ساری ایسے ہی اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بم فٹ کر دیتے ہیں کہیں پر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے اب وہاں پر کافی بھاری تعداد میں پولیس بھیجی گئی ہے اور لاشیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں زخمی وہ ہسپتال لے جائے جا رہے ہیں یہ سیچویشن ہو رہی ہے اور ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں الیکشن میں ٹھیک ہے جی کل کے روز الیکشن ہے